یہ اسرائیل کو سہونی ریاست کیوں کہا جاتا ہے؟ آخر وہاں پہ تو سارے یہودی آباد ہے تو پھر یہودیوں میں اور سہونیوں میں کیا فرق ہے؟ یہ وہ یہودی ہیں کہ ان کے پاس بچی کچی جیسی بھی تعلیمات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ سہون وہ ایک شیطان پرست لوگ ہیں جو در حقیقت شیطان کی پوجا کرتے ہیں مگر لے بادہ وہ یہود کا اوڑے ہوئے ہیں لا تعلق وہ ہیں جو مغرب نواز ہیں جنہیں اب لبرل کہتے ہیں جنہیں اب سیکولر کہتے ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف ہر لحاظ سے مغرب کی برطری کو تسلیم کرنا اور لوگوں سے کروانا ہے وہ کون سے حکمران ہے جنہوں نے فلسطین اور فلسطینیوں کے پیٹ پر چھورا گھوم پا ہے؟ انور سادات اس نے کیمپ ڈیبٹ معاہدے کے ذریعے فلسطینیوں کی پشت میں چھورا گھوم پا اور اس کا نتیجہ اسے اپنی جان کی قربانی دینا پڑا یاسر ارفات کے سہونی خاتون سوہا ارفات سے شادی کر بیٹھے اس کے بعد فلسطین کاز کا سودہ ہو گیا انہیں امن کا نوبل پرائز دیا گیا وہ نوبل پرائز جو یہودی پرائز ہے وہ کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ان کے کاز کے لیے کام کرتے ہیں یاسر ارفات نے چھورا گھوم پا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں دیور ٹو ٹاک ناظرین فلسطین کا مسئلہ ویسے تو صدیوں پرانا ہے لیکن موجودہ صدی میں اس مسئلے کو گمبیر بنانے میں کس کا کتنا گردار تھا اور کس کا کتنا حصہ ہے پسے پردہ حقائق اور ان تمام امور پر بات کریں گے مرشی کے استعقے امور کے ماہر جناب ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب سے سر بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سر جاننا چاہوں گا کہ تینوں الہامی مذہب کے لیے بیت المقدس جو ہے اس کے وجہ تقدس کیا ہے مجیب یہ تین آسمانی مذہب جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ ہیں یہودیت عیسائیت اور اسلام یہودی اس لیے اس جگہ آپ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں کہ ان کے نزدیک ان کی اور ان کے مذہب کی جائے پیداش یہی جگہ ہے اگر عیسائیوں کو دیکھیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی نسبت اس جگہ سے جوڑتے ہیں اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول اسی جگہ پر ہوگا اب اگر مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمان نہ صرف یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کو مانتے ہیں اس ویدہ سے کی جگہ ان کے لیے مقدس ہے دوسری وجہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی تھا پھر تین جو بڑی مساجد ہیں جن پہ نماز کی فضیلت باقی جگہوں سے زیادہ ہے اس میں حرم ہے اس میں مسجد نبوی ہے اور بیت المقدس ہے تو یہی وجہ ہے کہ تینوں مذہب کے ماننے والوں کے لیے یہ جگہ بڑی مقدس ہے لیکن ہوا یہ کہ یہودیوں کو اس جگہ سے نکال دیا گیا تھا یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ جب تم نے اللہ کے حکامات کی روگردانی کی پیغمبروں کا قتل کیا پیغمبروں کا مذہب اڑایا تمسخر اڑایا تو انہیں راندہ ایک درگاہ قرار دے دیا گیا انہیں جو انعامات دیے گئے تھے جس وجہ سے انہیں قدر و منزلت دی گئی تھی وہ چھین لی گئی اگر آپ قرآن امجید دیکھیں تو پوری کی پوری سورہ بکرہ انہی کے بارے میں ہے نا تو ان کا حق تو اس سے ہو گئے تک ختم اس کے بعد تھا یہ عیسائیوں کے پاس پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے عیسائی ہیں انہوں نے اس کا کنٹرول لے لیا اب وقت آتا ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا تو آپ کو پتا ہے کہ جب سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا دور تھا تو بیتل مقدس کو زبردستی تلوار کے بل پر فتح نہیں کیا گیا اس وقت کے جو گریٹ عیسائی پادری کا بشپ جو بھی تھے انہوں نے سیدنا فاروق عاظم کو اپنے ہاتھوں وہ چابیاں پیش کی تھی یعنی یہودیوں کو تو معاملہ ختم ہو گئے اللہ نے نکال دیا عیسائیوں کے پاس تھا انہوں نے سمجھ لیا کہ اب اس کے صحیح حق دار یہ ہیں انہوں نے اس کی چابیاں ان کے حوالے کر دی اب اصل میں تو اب یہ اگر مسئلہ ہونا چاہیے تھا تو عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہونا چاہیے گا میں آپ کے بات یہاں پہ کٹنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ بات کہی کہ عیسائیوں نے وہ جگہ حضرت عمر کے حوالے کی تو کیا تب تک عیسائیوں کا جو اصل دین تو اور ان کی اصل کتب تھی وہ موجود تھی نہیں اگر اصل کتب بغیر تحریف کے موجود ہوتی تو نئی شریعت ضرورت نہیں تھا وہ نئی شریعت تو آئی اس لیے اللہ نے تحریف کر دی گئی تھی اللہ کے اپنے قوانین ہیں اچھا اب وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اب سیدنا فاروق اعظم کے دور میں اور ان کے بعد کئی سو سال تک یہ مسلمانوں کے پاس رہا کیونکہ مشترکہ عبادت گہیں تھی وہاں پہ تو ظاہرین کو خواہ وہ یہودی ہوں خواہ وہ عیسائی ہوں خواہ وہ مسلمان ہوں انہیں ہر طرح کی مذہبی آزادی تھی اور وہ اپنے دیگر بھی بیشمار معاملات کو تجارت تک کو اس میں مینج کر لیتے تھے پھر بیچ میں کچھ سلیبی جنگیں ہوئیں معاملات ہوئے کہ لگ بگ ایک سو سال کے لیے قبلہ اول دوبارہ مسلمانوں کے آت سے چلا گیا پھر سلطان یوسف صلاح الدین کی شکل میں عالم اسلام کو ایک ایسا لیڈر ایک ایسا مرد میدان ملا جس نے اپنی زندگی کا اول مقصد بیت المقدس کو سلیبی اور سہہونی قبضے سے چھڑانا رکھا انہوں نے دوبارہ سے جنگیں لڑی اور اسے مسلمانوں کے قبضے میں لے آئے پھر ان کے بعد بھی حال ہیں کہ انہوں نے بزورے تلوار فتح کیا تھا لیکن بزورے تلوار فتح کرنے کے باوجود انہوں نے مذہبی آزادی میں خلل نہیں ڈالا اس کے بعد بھی عیسائیوں کو یہودیوں کو وہاں آزادانہ طور پر آنے اپنی مذہبی رسومات کو ادا کرنے کی مکمل آزادی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کئی جو زندگی کے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پر نمٹاتے رہے لیکن اس صدی میں کیا ہوا آپ کو پتا ہے یہود کی سازشیں تو اتنی زیادہ تھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی نظر آتی تھی ان کی سازشوں کا قرآن پاک میں ذکر ہے احادیث میں ذکر ہے تاریخ میں ذکر ہے انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت سازشوں کے تحت اس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے برطانیہ کو خریدا برطانیہ کی امداد کی گئی جنگیں چھوڑی گئیں اس پہ قبضہ کر لیے وہ کیسے ہوا اب میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں جبکہ سارا کچھ انہوں نے کر لیا یہ سرزمین ان کے قبضے میں آ گئی انہوں نے بیندالقوامی اداروں کو بیندالقوامی طاقتوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا مگر دیکھیں کیا اس کے بعد سے جب سے اس پر لوگ یہودی قبضہ کہتے ہیں میں سہہونی قبضہ کہوں گا جب سے اس کی پر سہہونی قبضہ ہوا جب سے یہاں پہ ایک سہہونی ریاست اسرائیل کا قیام عمل میں لیا گیا یہ خطہ سرزمین آگ میں اور خون میں ڈوبا ہوا ہے عورتوں کی سسکیاں بچوں کی آئیں ہر وقت وہاں سے بلند ہوتی ہیں یہود کے سہہون کے آنے سے اس خطے کا نہ صرف امن و سکون غارت ہوا بلکہ پوری دنیا ایک ایسے فلیش پائنٹ پر پہنچ گئی جو ایک نئی سلیبی جنگ کا آغاز نقطہ آغاز ثابت ہو سکتی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہود سے اس قبضے کو واپس لے کر اس کے اصل وارثان تک پہنچانا پوری دنیا کی ضرورت ہے اگر ایسا نہیں کرتے تو پوری دنیا بارود کے ڈوہر پر بیٹھی ہے اس کی قیمت صرف فلسطینیوں کو نہیں ایک نہ ایک دن پوری دنیا کو چکانی پڑے گی نقطہ سب یہ اسرائیل کو سہونی ریاست کیوں کہا جاتا ہے آخر وہاں پہ تو سارے یہودی آباد ہے تو پھر یہودیوں میں اور سہونیوں میں کیا فرق ہے آجا یہ بڑا اصل اپنے پوچھا کیونکہ یہ سوال بشمار لوگوں کے ذہنوں میں جنم لیتا ہے یہودی بلکل ایسے ہی ہیں جیسے ہم مسلمانوں کے کچھ لوگ طبقے بناتے ہیں شدت پسند مسلمان فرقہ پرست مسلمان لبرل مسلمان تو جو یہودی ہیں یہ وہ یہودی ہیں کہ ان کے پاس بچی کچی جیسی بھی تعلیمات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں جتنی بھی تحریف ہو چکی جو ابھی ان کے بس موجود ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے مطابق کسی نہ کسی حد تک زندگی گزار لیں جبکہ سہہون وہ ایک شیطان پرست لوگ ہیں جو در حقیقت شیطان کی پوجا کرتے ہیں مگر لے بادہ وہ یہود کا اوڑے ہوئے ہیں وہ انہیں کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ان کی تعلیمات کو مانتے ہیں اور ہم ان کی تعلیمات کے فروغ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں سہہونی یہ وہ شدت پرست گروہ ہے شدت پسند گروہ ہے جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ لے کے بیٹھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی سردے نیل سے لے کر فراد تک ہوگی اور اس میں خاکم بدہن مدینہ منورہ کا حصہ بھی شامل ہے یہ سہہونی وہ ہیں جو گریٹر اسرائیل کے ذریعے عالم گیر سہہونی غلبے کی بات کرتے ہیں یہ سہہونی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف یہود جو ہیں یہ انسان ہیں باقی سب کو وہ جنٹائل یا گوئیم کہہ کر بلاتے ہیں یہ چپائیوں کو کہتے ہیں ان کے نزدیک ہر غیر شہود جو ہے وہ جاندروں کی طرح ہے اور ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جا سکتا ہے جو جاندروں کے ساتھ کیا جانا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ غیر شہود کے حقوق بھی ان کے نزدیک کوئی نہیں ہے ان سے عبادوں کی پاسداری کی بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ گروہ بقیدہ شیطان کی پوجا کرتا ہے یہ لوگ جسے دجال یہ انٹی کرائیسٹ کہتے ہیں اب لفظ کو دیکھ لیں انٹی کرائیسٹ کرائیسٹ کسے کہتے ہیں انٹی کرائیسٹ کون ہوگا تو یہ سہونی وہ شیطانی گروہ ہے جو یہود کی آڑ لے کر پوری دنیا پر شیطانی نظام مسلط کرنا چاہتا ہے نورٹس آپ کہا جاتا ہے کہ جو عالمی جنگیں ہوئی ہیں یہ اسرائیل کے وجود کو تقویت دینے کے لیے کی گئی تو یہ بات کہاں تک درست ہے اس کے لیے نتائج دیکھ لیں کہ پہلی جنگ عظیم کے موقع پر کیا ہوا عثمانی سلطنت طاقت میں تھی بشک وہ بہت کمزور ہو چکی تھی مگر پھر بھی اس کا ایک وقار موجود تھا کچھ نہ کچھ طاقت اس کے پاس موجود تھی اس کے ہوتے ہوئے سہونی یا یہودی ریاست کا قیام ممکن نہیں تھا یہودیوں کے نمائندے جا کے ملتے بھی رہے ہیں سلطان عمید کے ساتھ اور دوسرے نمائندوں کے ساتھ کہ ہمیں وہ زمین دے دی جائے انہوں نے برملہ انکار کر دیا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد خلافت عثمانیہ یا کچھ لوگوں کے نزدیک سلطنت عثمانیہ اسے ایک خاص جنگ میں الجھایا گیا جنگ عظیم اول میں اسے الجھایا گیا اسے شکست دینے کے لیے خلافت عثمانیہ کے حصے بخرے کرنے کے لیے برطانیہ کی مدد کی گئی برطانیہ کو مالی وسائل دیئے گئے برطانیہ کو ہر طرح کی سپورٹ دی گئی نام آرثر بالفر تھا اور سہہنی لیڈر چیل کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا اس کے نتیجے میں اس عرض مقدس کا ایک خاص حصہ سہہنیوں کو دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اور جیسے ہی جنگ مکمل ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ اس کے لیے بنیاد رکھی جاتی ہے اس کے بعد پوری دنیا سے یہودیوں کو بلا بلا کر کسی کو زبردستی کسی کو لالچ دے گھر کسی کو ڈر آ کر بہرحال تمام یہودیوں کو ارض مقدس پر لاکر بسانے کا کام شروع کیا جاتا ہے لیگ آف نیشنز کے ذریعے بیشمار معاملات کو تقویت دی جاتی ہے اس کے بعد پھر دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ اسے ایسا لگا یہودیوں کو کہ شاید برطانیہ تھوڑا سا ان سے مو موڑے ہوئے ہیں شاید وہ ان کے منصوبوں کو منوان اس طرح سے عمل پذیر نہ ہونے دے جیسا کہ یہ چاہتے ہیں انہوں نے سوچا کہ اب اس تمام معاملے کی لیڈرشپ برطانیہ سے لے لی جائے نتیجہ طرح کیا ہوا دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ تمام لیڈرشپ آگئی امریکہ کے پاس یو این کا کیام عمل میں آتا ہے یو این کا کیام عمل میں آتا ہے ہی اسرائیل کو جائز ریاست قرار دے دیا جاتا ہے اور اسرائیل کی سرپرستی کی ذمہ داری برطانیہ سے اٹھا کر امریکہ کے حوالے کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد سے اب تک جتنے بھی ادارے بنائے گئے خواہ وہ یو این ہے خواہ وہ بارڈ بینک ہے خواہ وہ آئی ایم ایف ہے خواہ وہ ایف 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 چال رہا ہے یہ تمام کے تمام ادارے سہہونی مفادات کے نگران ہیں نہ کہ دنیا کے مفادات کے نگران ان کے تمام ایکٹس آپ کے سامنے ہیں ان کی ہسٹری آپ کے سامنے ہیں تو لہٰذا جو یہ کہتے ہیں کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم دراصل یہودیوں کی سازشوں کا نتیجہ تھی اور ان کی ناجائز دیاست کو تقویت دینے اور اس کے قیام کے لئے تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہنٹرڈ پرسنٹ درست ہے جو مسلم امت ہے اس کا عرض مقدس لا تعلقی کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں اچھا مجیب ایک تو یہ ہے کہ ہم آن دا ہول ایک جنرل سٹیٹمنٹ نہیں دی سکتے کہ امت مسلمہ پوری کی پوری امت مسلمہ فلسطین کے مسئلے سے بلکل لا تعلق ہے آپ دیکھیں اگر آج ہم یہاں بیٹھ کر فلسطین کے بارے میں بیعت المقدس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لا تعلق نہیں ہیں اس وقت ہمارے جتنے بھی ویورز اس پرگرام کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ اس پرگرام کو اپنا وقت دے رہے ہیں مسئلہ فلسطین کی تاریخ کو جاننا چاہتے ہیں اس مسئلہ کے حل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہمیں وہ توجہوں سے سن رہے تو وہ بھی لا تعلق نہیں ہیں لیکن سب بہت سے مسلم حکمران تو ایسے ہیں جنہوں نے تسلیم کر لی ہے حکمرانو کی بات ابھی میں کرتے ہیں امہ کی بات کر لیں امہ کے معاملے میں یہ ہے کہ انہوں نے امہ کو لا تعلق کرنے کی بہت زیادہ کوششیں کی نعرے لگایا گئے کہیں عرب نیشنلزم کا نعرہ لگایا گیا کہیں سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا گیا کہیں کہا گیا کہ تجھے کسی کی اپنی نبیڑتو کسی کو کہا گیا کہ اگر عرب ممالک کشمیر کے معاملے میں نہیں بولتے تو تمہیں عربوں کے معاملے میں بولنے کا کیا ضرورت ہے تمہیں اس کی لیکن فلسطین عربوں کا معاملہ نہیں ہے امت مسلمہ کا معاملہ ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہنڈیا اور پاکستان تقسیم نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی جب ایسا کی معاملہ ہوتا فلسطینی مسلمانوں کے اوپر کے ظلم و شتم ہوتا تو مسلمانوں کی آواز وہاں سے بلند ہوتی آج بھی جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو دیکھیں کہ کیا ترکی کا صدر وہاں پر آواز بلند نہیں کرتا اگر آپ ترکی جائیں میں وہاں پہ چند مرتبہ جا چکا ہوں تو وہاں پہ بے شمار فلسطینی انجیوز کھلے عام کام کر رہی ہیں لوگوں کی ذہن سازی کر رہی ہیں لوگوں کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہی ہیں مختلف پلیٹ فارمز پر اپنے حقوق کے لیے آوازیں اٹھاتی ہیں اور ترکی ان کا مکمل سپورٹ کر رہا ہے اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جب بھی ایسا کی مسئلہ ہوتا ہے جس میں اسرائیلی غاسبین کا ظلم و ستم بڑھ جاتا ہے تو آپ کی سڑکیں عوام سے بھر جاتی ہیں آپ کے لیے ڈران جو ہیں آپ نے بینرز لگے ہوئے ہیں بے شکر اتنی دور سے کچھ نہیں کر پا رہے مگر آج بھی ان کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں میں کوئی لگتے آتا ہوں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ عرب اسرائیل جنگ جو ہوئی تھی سکسٹی سیون میں غالباً اس میں پاکستانی تیاروں نے جا کے اسرائیلی غرور کو خاک میں ملایا تھا ایک پاکستانی بنگالی نزاد پائلٹ تھے ٹاپ گندوں نے کہا جاتا تھا سیف العظم انہوں نے چار اسرائیلی تیاروں کو ایک گو میں گرایا تھا اور یہ دنیا کے واحد پائلٹ ہیں جنہیں اتنے زیادہ اسرائیلی تیارے گرانے کا عزاز آسل ہے پاکستان نے اپنے عام تیاروں کے ساتھ ان کے سپر تیارے جو ہیں وہ زمین بوس کر دیئے تھے تو پاکستانی اس وقت بھی وہاں جا کے لڑتے تھے اور آج بھی پاکستانی اور پوری دنیا کے عوام کسی نہ کسی حد تک ان کے ساتھ ہیں لیکن جیسا آپ نے کہا لا تعلق تو لا تعلق وہ ہیں جو مغرب نواز ہیں جنہیں اب لبرل کہتے ہیں جنہیں اب سیکولر کہتے ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف ہر لحاظ سے مغرب کی برطری کو تسلیم کرنا اور لوگوں سے کروانا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا میڈیا اور ہمارا الیٹ طبقہ ان کے جرغمال بنا ہوئے ہیں وہ جو کہتے ہیں یہ اسے پیش کر دیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی بھی اگر کشمیر کا مسئلہ اگر فلسطین کا مسئلہ اگر شام کا مسئلہ اگر برما کا مسئلہ اتنا اہم ہوتا تو یہ لوگ بھی اس کے بات کرتے ہیں انہوں نے پوری دنیا کے مسلمان امہ کے مسائل سے ہم لوگوں کو لا تعلق قرار دے دیا مگر جو لا تعلق قرار دلوا رہے ہیں وہ ہمارے نہیں مغرب کے نمائندے ہیں ہم آج بھی ان کے ساتھ ہیں دورٹ صاحب آپ اتنے حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں تو میں ہی تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پھر وہ کون سے حکمران ہیں جنہوں نے فلسطین اور فلسطینیوں کے پیٹ پر چھرک گھومپ ہے یہ بھی ایک علمیہ ہے مسلمانوں کی تاریخ کا کہ ان کے پشت میں چھرک گھومپنے والے بھی ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں فلسطینیوں کی جدوجہ چل رہی تھی فلسطینی بیندل اقوامی طاقتوں کی تمام تر خباست کے باوجود اپنے حق کے لئے لڑ رہے تھے تو سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ انور سادات اس نے کیمپ ڈیبڈ معاہدے کے ذریعے فلسطینیوں کی پشت میں چھرک گھومپا اور اس کا نتیجہ اسے اپنی جان کی قربانی دے کر حاصل دینا پڑا اس کا عزالہ کرنا پڑا اس کے لئے اس کی جان گئی اس کے بعد ایک اور بڑے لیڈر اس وقت سمجھے گاتے تھے کہ فلسطین کے دائی ہیں ازادی فلسطین کے دائی ہیں دنیا انہیں ہیرو کہتی تھی یاسر ارفات ہوا کیا ایک یہودی خاتون بلکہ سہہونی خاتون سوہا ارفات سے شادی کر بیٹھے اس کے بعد فلسطین کاز کا سودا ہو گیا انہیں امن کا نوبل پرائز دیا گیا تو امن کا نوبل پرائز وہ نوبل پرائز جو یہودی پرائز ہے وہ کن لوگوں کو دیا جاتا ہے انہیں لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ان کے کاز کے لیے کام کرتے ہیں یاسر ارفات نے چھوڑا گھومپا اس کے بعد اردن کے حکمران نے چھوڑا گھومپا اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا کلتا یہاں تک آ گیا کہ آج آج کس دور میں اس صدی میں اس دہائی میں اس سال میں بے شمار مسلمان حکمرانوں کی دوریں لگی ہوئی ہیں کہ ہم میں سے پہلے اسرائیل کو کون تسلیم کرتا ہے شاید پہلے تسلیم کرنے کی سعادت زیادہ ہو جیسے پہلے اسلام قبول کرنے کا تھا نا کہ وہ صابقون اور اولون انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا ان کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا آج کی ہمارے کئی حکمران ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جتنا جلدی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہو جائے گی سرچ یہ تو ایک دیمکریٹک دور چڑھ رہا ہے اور اس میں تو میرا خیال ہے کہ ہر چیز سے زیادہ مفادات کو آگے رکھا جاتا ہے اور مفادات کی پیش نظر ہر حکمران یہی چاہے گا کہ ہم انہیں جو ہے تسلیم کریں اور اس کے بعد ان کی جتنی ٹیکنالوجیز ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھائیں تو آپ نہیں سمجھتے یہ بات ایک تو آپ نے کہا کہ دیمکریٹک دور چال رہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا جال ہے آپ کو چاہیے کہ کسی نے میرے ساتھ مکمل پروگرام دیمکریٹک نظام یہ اسلام کے متبادل ایک نظام ہے یہ مغرب کا نظام ہے نظام باطل ہے جو اسلام کے مقابلے پہ کھڑا کیا گیا پہلی بات تو یہ ہے تو جتنے بھی لوگ اسلام کو سمجھتے ہیں قرآن کو سمجھتے ہیں اس کی سپیرٹ کو سمجھتے ہیں نظام الہی کو سمجھتے ہیں وہ اس نظام کے اگینسٹ ہوتے ہیں وہ اسلام کے غلبے کی بات کرتے ہیں میں چھوٹی چی بات کرتا ہوں تاکہ جو ناظرین اس وقت ہمارے تھوڑے کنفیوز ہو گئے ہوں کہ نکھ کلیر کر دوں ڈیموکریسی کی تعریف ہی یہ ہے عوام کی حکمیت اسلام کی تعریف ہے اللہ کی حکمیت آپ کی پارلیمان میں اللہ کے قانون کو پیش کیا جاتا ہے کہ اسے نافذ کیا جائے یا نہ کیا جائے پھر سپریم کون ہوا اس نظام میں اللہ کے پارلیمنٹ کیونکہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ کی اس قانون کو نافذ کریں کہ نہ کریں تو اس قانون میں یہ نکھا جو مرضی ہو مگر پریکٹیکلی اس قانون میں پارلیمنٹ کو ناظرین اللہ سے بہتر سمجھا جاتا ہے تو یہ اس کے اگینسٹ ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات آپ نے کہا مفادات کا سودا ہے تو عالم اسلام کی جتنی بھی سرکردہ شخصیات ہیں عالم اسلام کی میں مسلمان ملکوں کی بات نہیں کر رہا اسلام کے دائیوں کی بات کر رہا ہوں انہوں نے مفادات کی جنگ نہیں لڑی انہوں نے اللہ کے قوانین کے نفاذ کی جنگ لڑی انہوں نے ظلم کے خلاف جنگ لڑی انہوں نے جبر کے خلاف جنگ لڑی نائنصافی کے خلاف جنگ لڑی کفر اور شرک کے خلاف جنگ لڑی مفادات کی جنگ آج تک اسلام میں نہیں لڑی گئی ہم اسلام کے دائی ہیں تو ہمیں مفادات کی جنگ نہیں لڑنی ہمیں اللہ کی رہا میں جنگ لڑنی ہے ملکل ٹھیک دور صاحب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے آج کل جو مہم ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور اس کا جو ایک جواز پیش کیا جاتا ہے وہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں جاتا ہے کہ دبائی نے بھی کہا کہ اس سے فلسطینیوں پر جو ظلم ہے جو ستم ان کے پر ہو رہے ہیں اس میں کمی ہے گی تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم ان کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اسے فلسطینیوں کو کوئی فائدہ ہوگا اور اگر ان کو فائدہ ہوتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے پھر جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے ٹھیک ہے اس میں برائی کیا ہے پہلے دیکھیں کہ فائدہ کون سا ہوگا اور کس طرح کا ہوگا اس کے تسلیم کرنے کے بعد اسرائیل کو جو چند ممالک نے تسلیم کیا اور چند اور کرنے والے ہیں کیا اس کے بعد فلسطینیوں پر ظلم و ستم ختم ہو گیا کیا غزہ پر بمباری کم ہوئی یا بڑھ گئی شیخ جرہ میں گزشتہ مہینوں میں جو کچھ ہوا کیا وہ ان کے تسلیم کرنے کے بعد ہوا اور اس معاہدہ کرنے کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد یہ بدقسمت ممالک تو اس کے اوپر مضمت کے چند الفاظ بھی نہیں بول سکے انہوں نے ہاں اپنی سیاحت کو فروغ دینے کی کوشش کی اچھا سیاحت کن چیزوں سے ہوتی ہے دنگاہ میں جن ملکوں میں بھی سیاحت ہے اس کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے نمبر ایک پروسٹیٹیشن لڑکی نمبر دو شراب تو اسرائیلی جہاں جاتے ہیں انہیں بھی دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو انہوں نے اس کے اوپر سمجھاتا کیا ہے بیت المقدس کا قبلہ اول کا فلسطینیوں کے خون کا فلسطینی بہنیوں کی عصمت کا فلسطینی بچوں کی آہو بقا کا میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ گھاٹے کا سودا کوئی نہیں ہے بلکہ ٹھیک دور صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کی نشانی ہے کہ جو یہودی ہیں اور مسلمان ہیں ان کی جنگ تو ہونی ہونی ہے اور گریٹر اسرائیل کے قیام میں اگر یہ ملک اب انہیں تسلیم کر رہے ہیں یا اسرائیل پھیر رہا ہے تو یہ تو احادیث میں واضح ہو گیا ہے تو پھر اس کی جو یہ کیا مخالفت کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ پھر مخالفت کی جاری ہے ہو تو احادیث کے اکورڈنگ رہے دیکھیں احادیث میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ وہ اسی زمانے میں سن دوہزار بیس اکیس یا بائیس میں ہوگا وہ جب یہود اپنا غلبہ پا لیں گے تو تب ہوگا آخر پاہ تو رہے ہیں تو اس حدیث میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ایسا وقت آئے تو آپ فور مغلوب ہو جانا جب ایسا وقت آئے تم سجدہ ریز ہو جانا جب ایسا وقت آئے تم اسلحہ چھوڑ دینا ایسا تو کہیں نے لکھا گیا تو ہم نے تو اس عمل کو روکنے کی کوشش کرنی ہے اچھا پھر لوگ جن لوگوں کا مختلف اقاعد ہیں تو ہمارا ایک بہت بڑا گروپ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے حضرت مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تب وہ ان کا مقابلہ کریں گے تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو جن لوگوں کو ساتھ ملائیں گی وہ بھی تو میں اور آپ ہی ہوں گے تو اگر ہم اس کے لئے تیار نہیں ہوں گے اگر ہم ظلم کیا کہ سر جھکانے والے ہوں گے اگر ہم ظلم کیا کہ لیٹ جانے والے ہوں گے ہم ان کا ساتھ کیسے دے پائیں گے ہمیں اپنے آپ کا مضبوط کرنا ہے ہمیں اس رحمانی لشکر کا حصہ بننا ہے جو انہیں نیستو نابود کرے اس کے لیے ہمیں شکست ڈالنے کی ہتھیار ڈالنے کی ان کے غلبے کو تسلیم کرنے کی بات نہیں کرنی آپ نے کہا کہ بھی وہ آنے احادیث کا ہے تو پھر کیا جو ہمارے رہنما آئیں گے بعد میں تو کیا وہ اس حدیث کے مطابق ان کا غلبہ قبول کر لیں گے یا اٹھ کھڑے ہوں گے تو ہمیں اٹھ کھڑے والوں میں سے ہونا چاہیے ٹھیک ڈوسا پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ آخرین سہنیوں کا جو علاج ہے وہ علاج ہے کیا یہ بڑا امپورٹن سوال ہے اس کا جواب میں عام طور پر پرائیوٹ محفل میں دیتا ہوں آج پہلی مرتبہ کیمرے کے سامنے دینے لگاؤں اللہ رب العزت نے ہر قوم پر نبی کچھ خاص علامات کے ساتھ کچھ خاص موجزات کے ساتھ کچھ خاص صلاحیتوں کے ساتھ نوازے یوسف علیہ السلام کا حسن ان کی صیرت ان کی فہم ان کی فراست قرآن پاک میں مذکور ہے سلمان علیہ السلام کا جاہو جلال وہ آپ کے سامنے موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام کا مسیح کہا جاتا تھا لوگوں کا پلک جپکتے میں علاج کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں نبی الملاحم نبی السیف تھے وہیں پر نبی رحمت اللی العالمین بھی تھے اب دیکھیں کہ یہود کے اوپر اللہ تعالی نے جو نبی نازل کیے مبوس فرمائے وہ نبی جلالی کیفیت کے تھے ان کی طبیعت جلالی تھی جوش ایسا تھا ان میں کہ آپ کو وہ کبتی والا واقعہ تو یاد ہوگا بلکل کہ انہوں نے ایک لگائی اور بندہ دوسری دنیا میں پہنچ گیا یہ ان کی طاقت کا بھی بحظر تھا ان کے جوش کا اور ان کے غسیلہ ہونے کا بھی پھر یہ وہ نبی تھے جنہیں موجودے میں بھی اساں ڈنڈا دیا گیا وہ علامہ اقبال کا ایک مجھترہ ہے بڑا خوبصورت وہ کہتا ہے اسانہ ہو تو کلینی ہے کارے بے بنیاد کہ جنہوں نے کہا کوئی نہیں مرنی سی اب اس قوم کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان سے کام لینے کے لیے انہیں پیغام پہنچانے کے لیے جو نبی مبوس کیے گئے وہ بھی جلالی طبیعت کے تھے اور ان کے ہاتھ پر ڈنڈا تھا تو آج ہمارے جو علماء اقرام ہمارے جو سیاسی قابرین ہمارے جو پارلیمنٹیرینز جو کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اسے مذاکرات کی ٹیبل پر لائے جائے تو مذاکرات کی ٹیبل پر اس قوم نے کبھی بھی سچا سودا نہیں کیا انہوں نے تو مذاکرات کیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معاہدے کیے اس کے بعد انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا کیا کبھی بھی اس قوم نے اپنے معاہدوں کو پورا کیا جواب ہے کہ کبھی بھی نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ تاریخ بھی یہ بتاتی ہے سیرت رسول بھی یہ بتاتی ہے کہ یہ قوم ڈنڈے کی قوم ہے انہیں کہا نکل جو دفعہ جو پر نہ مار دیا جائے گا تب یہ سیدھے ہوئے خیبر پہنچ کے قیدہ اکھار تنگا تب یہ سیدھے ہوئے انہیں مطیق کرنے کے لیے مذاکرات نہیں دنڈے کی زبان چاہیے ملکل ٹھیک ڈورس صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے لادلی قوم نہیں تھی اور کیا اب بھی نہیں ہے کہ اس ٹائم بھی ان کے اوپر آسمان سے لوازمات اترتے تھے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر نوازش ہے جو ہے وہ جاری رہی اور آج بھی اگر ہم دیکھے تو پوری دنیا پہ ہم خود کہتے ہیں کہ انہی کا تسلط جو ہے وہ قائم ہے جتنے بھی بڑی عالمی طاقتیں ہیں یا جو ہم بیک برادرز کی بات کرتے ہیں وہ سارے انہی کی لوگ ہیں تو کیا یہ آج بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی ہی لادلی قوم نہیں ہے پہلا حصے سے میں اگری کروں گا کہ ایک وقت میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم تھی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے بیشمار انعامات نازل کیے اپنے بڑے جللل قدر پیغمبر ان کی طرف بھیجے مشکلات میں ان کا ساتھ دیا انہیں زمینیں الوٹ کی پتہ نہیں کہ من و سلوہ اترا سب کچھ کیا ان کے لئے مگر جب یہ قوم ناشکری ثابت ہوئی جب اس قوم نے پیغمبروں کا مزاق اڑایا ان کی تزہیق کی انہوں نے پیغمبروں کا قتل تک کیا یہ وہ قوم ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ملعون اور راندہ تر کا قوم قرار دیا اور قرآن مجید اس بات کا گواہ ہے اس میں پوری آیات پوری کی پوری صورتیں جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا سورہ بکرہ اسی بارے میں ہے کہ یہ قوم پسندیدہ قوم سے ملعون اور مغزوب قوم کیسے قرار پائی تو اعدائیسہ کہ یہ تھی اس سے اگری کرتا ہوں اب نہیں ہے قرآن پاک میں اس کے دلیل آگی یہ ہے اب آپ کا دوسرا سوال کہ اس وقت بھی ان کا تسلط قائم ہے اس کا تسلط اس لئے قائم نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم بن گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان نا پسندیدہ قوم بننے کی طرف رواں دواں ہیں اس میں ان کا کمال نہیں ہے اس میں ہماری غلطیاں ہیں ہم نے وہ عامال کرنے شروع کر دی ہے جس سے ہمیں روکا گیا ہم ان ایکٹیوٹیز میں انوال ہو گئے جس میں نہیں ہونا چاہیے تھا ہم نے مادیت پرسلی کو اپنا لیا حالانکہ ہمیں روحانیت کی طرف جانا چاہیے تھا ہمیں آخرت کا سوچنا چاہیے تھا ہم نے دنیا کا سوچنا شروع کر دیا ہمیں نظامِ الٰہی کیلئے جد و جہود کر رہی تھی ہم نے جمہوریت کے لئے جان دینے کی بات کی ہم نے کہا شہیدِ جمہوریت شہید تو اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو کہتے ہیں ہم نے نظامِ باطل کے لئے جان دینے والے کو شہید کیانا شروع کر دیا جب ہم نے ہر طریقے سے نافرمانی کرنی شروع کر دی تو در حقیقت ہم نے قوم یہود کی پیر بھی شروع کر دی تو ان کی اس وقت تسلط کی وجہ ہمارا ناپسندیدہ ہونا ہے اور ہم آج کل جس وقت بھی ہم نے رجوع کر لیا ہم نے دوبارہ اللہ سے راتہ جوڑ لیا تو یقیناً دوبارہ غلبہ اسلام کا ہوگا بلکل آج کل یا جب بھی ہم اللہ سے رجوع کریں ایسے میں مسلمان جو حکمران ہیں امت مسلمہ جو ہے ان کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے اور پبلک پریشر کی آج کے دور میں آپ ماننے یا نہ ماننے مگر ایک اہمیت ہے بلکل ٹھیک تو حکمران جیسے بھی ہیں سب سے پہلے تو ہمیں ایک پریشر بل کرنا چاہیے مسلم امہ کو عام لوگوں کو اپنے حکمرانوں کے صاحب یہاں پہ آپ پھر بات مانت ہو گئے نا کہ جمہوریت ہے تو پبلک پریشر جو ہے اس کی کوئی اہمیت ہے نہیں یہ نہیں مانا میں یہ میں نہیں مانا میں نے کہا کہ آج کے دور میں پبلک اپینین میٹر کرتی ہے پبلک اپینین کا ایک پریشر اور یہ ہر دور میں رہتا ہے پریشر ہے فیصلے نہیں بہتے اس کا پریشر ہوتا ہے آپ اس پریشر کو بل کرتے ہیں اس کے نتیجے میں رائے عامہ ہمبار ہوتی ہے جب رائے عامہ ہمبار ہوتی ہے تو حکمرانوں کو جو ایک شیطانی نظام کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں انہیں اپنا وجود پر قرار رکھنے کے لیے کسی نہ کسی حد تک پبلک اپینین کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے ایک تو پبلک اپینین کو ہمیں ساتھ لینا پڑے گا دوسری چیز حکمرانوں کے پر دباؤ ڈالنا پڑے گا اس کے بعد عام لوگ جو بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جہودی مصنوعات کا بائیکارٹ کر دیا جائے بڑے جوش و جذبے سے شروع بھی کرتے ہیں اس کے بعد بہت ہوا تو چند ہفتے ورنہ چند دن ورنہ عموماً ایک دن چند گھنٹوں کے بعد ان کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے ایک تو ہم نے اپنے آپ کو ان لوازمات کا عادی بنا لیا جو ہمارے لیے ضروری نہیں تھے ہم نے سمجھا کہ ہماری زندگی اس کے باہر بسر نہیں ہو سکتی تو اگر آپ بائیکارٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو پہلے اپنی اصلاح کرنی ہوگی کہ آپ کو کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے اس کے بعد ہمیں دشمن نے جغرافیائی اور قومی سہردوں میں تقسیم کر دیا ہم نے کہا میں پاکستانی ہوں میں ترکیش ہوں میں افغانی ہوں میں ہندوستانی ہوں میں بنگالی ہوں میں عربی ہوں بغیرہ بغیرہ اب ہم نے جب اپنے آپ کو جغرافیائی اور قومی ریاستوں میں تقسیم کر دیا تو ہم اپنے مفادات کو محدود کر کے بیٹھ گئے حالانکہ مسلمان تو جسد واحد کی معنیت سور باق نے کہا تھا کہ مسلمان ایک ایسے جسم کی معنیت ہے کہ اگر اس کے ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا عضو سے محسوس کرتا ہے اگر آپ سب اکٹھے ہو جائیں اپنے مفادات کو چھوڑ کر اسلام کے مفادات کے لئے جنگ کریں تب ہی ان یہودیوں کو واپس دھکیلہ جا سکتا ہے اس کے لئے ہمیں اپنی اپنی سربراہی کی بھی قربانی دینی پڑ سکتی ہے اپنی اپنی چدرہاٹ کی قربانی دینی پڑ سکتی ہے اپنے مفادات کو قربان کرنا پڑ سکتا ہے اور دنیا بھی لذتوں سے مو موڑنا اولین شرط ہوگی اس صورتحال میں اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں سے کسی قسم کی حمایت کی امید رکھنا مناسب ہوگا حمایت کی امید کیا آپ نے میری بھی بات میں کر رہا تو بیچ میں آپ نے یہ سوال کر دیا حالانکہ میں اسی کی بات کرنے لگا تھا آگے کہ در حقیقت اس مسئلے کی حل کے لئے عالمی اداروں کو چھوڑنا پڑے گا دیکھیں اگر عیشت امور کا معاملہ ہو سوڈان کا معاملہ ہو کسی اور جگہ کا غیر مسلم سٹیٹ کا معاملہ ہو قوام متحدہ کی امن فورس پیس فورس فوراں وہاں پہنچتی ہے اور عیسائیوں کو سلیبیوں کو الہدہ سٹیٹ منا کر دے دیتی ہے جہاں کہ مسلمان مظلموں کی بات ہو خواہو کشمیر کا معاملہ ہو خواہو سنکیان کا معاملہ ہو خواہو برما کا معاملہ ہو خواہو فلسطین کا معاملہ ہو خواہو شام کا معاملہ ہو یہ تمام کی تمام عالمی ادارے اس وقت خاموش رہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ادارے ہمارے لیے نہیں ہیں یہ آپ سے مذاکرات مذاکرات کھیلتے ہیں معاملہ آج گرم ہو گیا ہے اس کے پندرہ دن کے بعد ایک مہینے کے بعد اجلاس کال کیا جاتا ہے ایک مہینے میں ویسی وہ ظلم و ستم کرنا وہ کر چکے ہوتے ہیں اس کے بعد جب اجلاس ہوتا ہے تو وہ ملک بیٹھ کے اس کی مضمت کرتے ہیں جب وہ اس کی مضمت کرتے ہیں تو اس میں سے کوئی ایک ملک وہ امریکہ ہو سکتا ہے برطانیہ ہو سکتا ہے وہ اس سے ویٹو کر دیتے ہیں دو جی بات ختم ہوگی جنہوں نے مضمت کی تھی وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرتے ہیں میں نے تو کہا نہ اور ان کا مقصد پورا ہو چکا ہوتا ہے ان اداروں کو چھوڑنا ایک مسلم بلوک بنانا ایسا بلوک بنانا جو ان اداروں کے مقابل کھڑا ہو اور ان اداروں سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھے اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کبھی بھی ان کی غلامی کے چنگل سے نہیں نکل سکتے میں آپ کو یہاں افغانستان کی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا اس کا حل کیا ہے افغانیوں کو مغربی مصنوعات کی لتنی لگی ہوئی وہ مغربی طرز زندگی کے عادی نہیں ہیں وہ ان آسائشات کے خوگر نہیں ہیں جو مغرب انہیں دینا چاہتا ہے زبر اصلی دینا چاہتا ہے وہ نہیں لینا چاہتے انہوں نے اس بے سرو سامانی سے مغرب کو اور تاغود کو شکست دی نہ کہ آرام آسائش اور سہولیات کے ذریعے اس کا مطلب ہے کہ انہیں شکست دینے کے لیے مادیت پرستوں کی دنیا کو شکست دینے کے لیے آپ کو مادیت پرستی چھوڑنی ہوگی سر بعض لوگوں کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلسطینیوں نے اپنے سرزمین خود اسرائیلی یہودیوں کو بیچی اب جب بیچ دی تو پھر رونا کیسا اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک سوال کیا اور بروقت سوال کیا اس کے ذریعے زمینوں کو خریدنے کے ذریعے وہاں نئی آبادکاریوں کے ذریعے فلسطین کی ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے لیے جو دو دلیلیں دی جاتی ہیں ان میں سے ایک تو یہی ہے انہیں نے خود اپنی زمینیں بیچی ہیں اب وہ اس کے مالک کیسے بن سکتے ہیں اور بالکل یہی معاملہ آپ کی پڑوس میں ہو رہا ہے اس وقت کشمیر میں روزانہ درجنوں لوگوں کو زخمی کیا جاتا ہے درجنوں بچوں عورتوں کو تظلیل کے مراحل سے گزارا جاتا ہے درجنوں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے کوئی نہ کوئی شہید بھی ہوتا رہتا ہے اب وہاں پہ اتنی زیادہ انارکی ہے انتشار ہے اب انہوں نے وہاں پہ اپنے نئے آرٹیکلز کے نفاظ کے بعد وہاں پہ زمین خریدنا وہاں کی عورتوں سے شادی کرنا باقی انڈیا کے لوگوں کے لیے جائز قرار دے دیا اب وہ لوگ جو جنگو جدال سے تنگ آئے ہوئے ہیں جن کے بچے مرے ہوئے ہیں جن کے بچے قید ہیں جن کی بیٹیوں کو اٹھا کر فوجیوں کے کیمپوں میں پہنچا آیا جاتا ہے ان کے پاس ایک ہندو بنیاں پہنچتا ہے وہ ان کی شیف سینہ کاو کی بندہ پہنچتا ہے کوئی اور اس طرح کا ہندو توا کا ماننے والا پہنچتا ہے پھلے ڈراتا دھمکاتا ہے اور پھر انہیں کہتا ہے اچھا ایسا ہے کہ میں تم ایک موقع دیتا ہوں تم اپنا مکان یہ مجھ سے دو لاکھ رپیل اور میرے حوالے کر دو تم کہیں اور جا کے رہو اب مجھے بتائیں کہ وہ آدمی وہ خاندان جن کا رزق بند ہے جن کا کاروبار بند ہے جن کے بچے جیل میں ہیں جن کے زخمیوں کے لئے دوائیاں مجسر نہیں ہیں جنہیں مردوں کو دفنانے کے لئے قبرستان جانے کی اجازت نہیں ہیں اگر انہیں اس علاقے سے نکلنے کی اور کسی اور علاقے میں جا بسنے کی اجازت ملتی ہے تو ایک عام آدمی ایسی سٹویشن میں کیا فیصلہ کرے گا یقیناً وہ اس کو بیچے گا وہ اسے بیچ کے کسی اور جگہ جانے کی کوشش کرے گا یہی کچھ وہاں پر ہوا اسرائیلیوں نے پہلے وہاں پر بامنگ کی انہوں نے گول یہاں چلائیں آگ لگائی گئی اس پر بارودی سرنگیں بچھائی گئیں مسجد اقصہ کی تہہ میں تاکہ کسی طرح اسے گرا دیا جائے اور تھرڈ ٹیمپل کو بنا لیا جائے وہاں پر اتنی زیادہ خون ریزی کی گئی لوگوں کو ڈرائیا دمکایا گیا تھرٹ کیا گیا لالچ دیا گیا اس کے نتیجے میں انہوں نے وہاں کے چند خاندانوں سے زمینیں خرید لی وہ چند خاندان تھے جنہوں نے مجبور ہو کے بیچنی دو چار نے لالچ میں بھی بیچی ہوگی اس کے بعد اسرائیل نے اسرائیل ہی کی عدالت میں یعنی اسرائیلی حکومت نے اپنی عدالت میں ایسی جالی دستاویزات پیش کی جن کے مطابق یہ زمینیں ان کی ملکیت تھیں مثلا کہ 20 لوگوں نے بیچی ہیں تو انہوں نے یہ پوری کی پوری کالونیوں کی زمینیں دے دیں اور ان جالی دستاویزات کو اسرائیلی عدالت کے علاوہ کہ یہ اور چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا اب اسرائیلی حکومت نے اپنی عدالت میں کیس کیا اور اسرائیلی عدالت نے اپنی حکومت کو کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہاتے ہو یہ معاملہ ہے یا جالی دستاویزات ہیں یا ڈرہ دھمکا کر تھرٹ کر کے وہ زمینیں چھینی گئی ہیں جس طرح ہمارے ہمارے یہاں قبضہ گروپ کر لیتے ہیں تو یہ اس کا نتیجہ ہے فلسطینیوں نے ایسا نہیں کیا سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس کے نیچے اسرائیلیوں نے خوفیہ طریقے سے یہودی بارودی جالے بچھا دی ہیں اب کسی بھی ٹائم بیت المقدس کو شہید کر کے وہاں پر ٹیمپل قائم کیا جا سکتا ہے تو یہ خبریں جو ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے سو فیصد درست ہے میں نے بھی اس طرح بشارہ کیا کہ انہوں نے مسجد اقصہ کے آس پاس کے علاقے میں کئی دفعہ ایسے دھماکے کی ہیں بارود بچھایا ہے سرنگوں کے ذریعے تباہ کرنے کی کوشش کیا سرنگیں کھو دی جا رہی ہیں اس طرح سے کھو دی جا رہی ہیں کہ اگر بارود نہ بھی بھرا جائے تو ان سرنگوں کی وجہ سے اب گر گیا تو ایسا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ان کی مسجد بنانے کے لیے فلان علاقے میں جگہ دے دیتے ہیں پیسے بھی دے دیتے ہیں تاکہ یہ اپنی عبادت کا قائم کر لیں پھر وہاں پر وہ تھرڈ ٹیمپل قائم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق تھرڈ ٹیمپل قائم ہوگا تو ان کا مسیحہ جسے ہم دجال اور یہ انٹیکرائشت کہتے ہیں وہ آئے گا اور وہ نیو ورلڈ آرڈر جو وہ لے کی آئے گا اس کے ذریعے دنیا پر لیڈ کرے گا ان کے عقائد کے مطابق پھر سہون کی اکمرانی ہوگی تو یہ آپ نے جو کہا یہ بالکل درست ہے مسجد اقصہ کا شہید ہونا کیا ایک نئی عالمی جنگ کی طرف اشارہ نہیں ہے اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو دنیا میں اس خطے کو ہمیشہ سے مرکزی اہمیت رہی ہے دنیا میں جو بڑی بڑی جنگیں ہوئیں ان میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس جگہ کا قابض ہونا ہے اس جگہ سے نکالا جانا شامل تھا تو آج بھی مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی اہمیت بہت زیادہ ہے ان کی قلبی وابستگی اس کے ساتھ ہے وہ لوگ جو ذرا سا بھی اسلام کے متعلق علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قبلہ اول کا تقدس مسلمانوں کے لیے کتنا اہم ہے تو اگر اسے شہید کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مسلمان پوری دنیاں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اگر خاکم بادہن نعوذ باللہ اس امارت کا نقصان پہنچایا جاتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا ایک نئی عالمی جنگ کی طرف چلی جائے گی ایسی عالمی جنگ جس میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب یقیناً ناظرین آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تینوں الہامی مذاہب کے لیے فلسطین کی جو سرزمین ہے یہ مقدس کیوں ہے اور یہودیوں کو ان کی سرکشی کی وجہ سے اس سرزمین سے نکالا گیا اب اگر اس غاسب ریاست کو تسلیم کیا جاتا ہے تو یہ یقیناً فلسطینی شہدہ کے خون سے غداری اور اسلام کے پیٹ پر چھوڑا گھنپنے کے مترادف ہوگا اور جیسا کہ ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب نے کہا کہ اگر کوئی حکمران ایسی غلطی کرتا ہے تو تاریخ انور سادات اور یاسر عرفات کی طرح انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور پوری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان